بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اپنی اس مشین کے ٹینک میں نی لفٹر سیٹ کو لگانا سیکھیں گے تو یہ دیکھئے چلیے ہم اسے نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھئے یہ پریس پلیٹ ہے نی لفٹر کی پریس پلیٹ اور اس کے اندر لگا ہوا یہ کنیکٹر یہ ایک راڈ ہو گئی یہ دوسری راڈ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹنگ بلوک ہے سپرنگ ہے ایرنگ وارشال ہے اور لفٹنگ اسمبلی یا جس کو ہم کےکڑا بھی کہا کرتے ہیں تو چلیے اس کو لگانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ جو راڈ ہے اس کے اندر اس بلوک کو جو ہے وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو گریپ کرنے میں جو ہے ہمیں آسانی رہے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے بہ آسانی گریپ کر سکیں تو اس کو لگا لیے تو دوستو اس راڈ کو اندر کیجئے اور یہ جو سپرنگ کا یہ والا حصہ ہے اس حصے کو جو ہے اوپر کرتے ہوئے اور اس حصے کو آگے کی طرف رکھتے ہوئے اس کے اندر لگا لیجئے اور اس کے اندر لگانے کے بعد لفٹنگ اسمبلی کا یہ جو حصہ ہے اس میں یہ حصہ داہنی طرف رکھتے ہوئے یہ جو سپرنگ ہے سپرنگ کا یہ جو حصہ آگے کی طرف ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آگے کی طرف ہے یہ حصہ فساتے ہوئے اور یہ آپ زور لگا کر تھوڑا سا کیونکہ سپرنگ ہے آپ اس راڈ کو اندر کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا کیکڑا جو ہے وہ اس میں لگ چکا ہے اس کے بعد آپ یہ جو سپرنگ ہے اس کو اس کی اپنی جگہ پہ لے جائیے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس کی اپنی جگہ پہ بٹھال دیا اس کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کے بعد اس کو مزید اندر کیجئے اور مکمل اس کو اندر کر دیجئے اس کو مکمل اندر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایڑنگ جو ہے ایڑنگ کو جو ہے وہ اس کی اپنی جگہ پہ اندر کی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ جو اس کا اندر والا حصہ ہے اس جگہ رکھئے اور اس جگہ رکھنے کے بعد اس کو اندر کر دیجئے یہ دیکھیں ہم نے یہ بلاس سے اس کو پکڑا یہ ہلکا سا فورس کر کے اس کو اندر کی جگہ پہ بٹھال دیا اب یہ دیکھیں یہ باہر نہیں آئے گا تو یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کا جو ہے وہ ایڈیس اسکرو ہے اس کو ایڈیس اسکرو کو جو ہے آپ اس کے اندر لگا دیجئے جتنا آپ کا لفٹر جو ہے وہ اوپر ٹینک سے نیچے آتا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو اس کی پوزیشن سیٹ کر دیجئے یہ کر لینے کے بعد آپ اس والے سکرو کو جو ہے جو اندر سراخ ہے اس سراخ کے اندر لے جائیے اور اس کو فکس کر دیجئے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو فکس کر دیا اور یہ دیکھیں یہ اب ہمارا جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد اپنی دوسری راڑ جو ہے وہ اس بلوک پہ اندر لگائیے اور بلوک کے اندر لگانے کے بعد جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیجئے اور اس کو مکمل ٹائٹ کرنے کے بعد یہ جو اس کی پریس پلیٹ ہے پریس پلیٹ کی آپ ربر کو اتار لیجئے یہ دیکھیں ہم نے پریس پلیٹ کی جو ربر ہے یہ اتار لیے یہ اتارنے کے بعد آپ اس کو جو ہے بیٹھنے کی جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے حساب سے جو مناسب جگہ ہے آپ اس کو اس جگہ پہ لے آئیے اور دونوں طرف سے اس کو ٹائٹ کر دیجئے یہاں سے بھی اور اس کو یہاں سے بھی اس طرف سے بھی ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں ان دونوں بول کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس ربر کو جو ہے وہ لگا دیجئے دیکھیں اس ربر کو لگانے کے بعد یہ ہمارا جو ہے لفٹر مکمل طور پر صحیح کام کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دوستو یہ نیپ ریس سیٹ کو جو ہے نے سٹاب کرنے کا طریقہ تھا مشین میں لگانے کا تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنی پسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ آپ لائک کے و بٹن کو دبا کر کر سکتے ہیں شکریہ اسلام علیکم